اسلام علیکم میں ہوں ملک محمد جہانزیب میبل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پولیٹیکل ایشوز ویڈ ریلیٹڈ ٹو لاس سلسلے کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے اس ویڈیو کے دو سیکشن یا حصے ہیں پہلے حصے میں ہم پنجاب میں ہونے والے حالیہ زمنی انتخابات کے بیس حلقہ جات کا مختصر تجزیہ کریں گے اور دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ زمنی الیکشنز ہوں یا پھر عام انتخابات ہوں اس میں دھاندلی سے کیسے بچ سکتی ہے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس کیا ہیں ان کی کیا اہمیت ہیں خاص کر الیکشن والے دن وہ کس طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو مکمل دیکھیں ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ نہ کریں تاکہ آپ اس اہم ترین ویڈیو سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں اب آتے ہیں ویڈیو کے پہلے سیکشن کی طرف پنجاب کے مختلف بیس حلقوں میں سترہ جولائی دوہزار بائیس کو زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ وہ حلقیں ہیں جن میں پی ٹی آئی کے بیس منحرف عراقین کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈی سیٹ کیا اور نیا زمنی الیکشن اناؤنس کیا پی ٹی آئی کے ان بیس منحرف عراقین نے پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں میاں حمزہ شہباز کو ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروایا تھا جس کی پاداش میں یہ ڈی سیٹ کا پروسس ہوا اور پھر یہ زمنی الیکشن ہو رہا ہے ان بیس نشستوں میں سے مسلم لیگنون اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ بچانے اور پنجاب اسمبلی میں بائیس جولائی کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے کم از کم دس نشستیں درکار ہیں ورنہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو بچانا اور پنجاب اسمبلی میں اکثریت قائم رکھنا مسلم لیگنون کے لیے مشکل ہو جائے گا اور تحریک انصاف کو اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے ان بیس سیٹوں میں سے گیارہ سیٹوں پر جیتنا بہت ضروری ہے اب جائزہ لیتے ہیں کہ پنجاب کے وہ بیس حلقے کون سے ہیں ان کا مختصر حلقہ وار تجزیہ کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ اس وی کے عام انتخابات میں پنجاب کے ان بیس حلقوں میں سے نو حلقوں پر امیدواران نے ڈائریکٹ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور وہ جیتے اور گیارہ حلقے ایسے ہیں جن میں آزاد امیدواران نے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کو یا مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کر الیکشن جیتا اور پھر بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے آئیے اب ان بیس حلقوں کا مختصر حلقہ وار تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ گیارہ حلقے کون سے ہیں جن میں دوہزار اٹھارہ اس وی کے عام انتخابات میں گیارہ لوگ آزاد حیثیت سے منتخب ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد ان نو حلقوں کا تجزیہ کریں گے کہ وہ کون سے حلقے ایسے ہیں جن میں پی ٹی آئی کے امیدواران ڈائریکٹ منتخب ہوئے ان گیارہ حلقہ جات میں سے پہلا حلقہ ہے پی پی نوے بکھر ٹو دریہ خان یہاں سے آزاد امیدوار سعید اکبر نوانی نے دوہزار اٹھارہ اس وی میں مسلم لیگ نون کے زلعی جنرل سیکٹری عرفان اللہ نیازی کو شکست دی تھی اور پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے اب مسلم لیگ نون نے سعید اکبر نوانی کو اور پی ٹی آئی نے عرفان اللہ نیازی کو گود میں لیا اور دونوں کو زمنی انتخابات میں ٹکٹ دے دیا دونوں امیدواران سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کے زمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں فیصلہ حلقے کے عوام نے کرنا ہے پی پی تریاسی خوشاب ٹو ازاد امیدوار ملک غلام رسول سنگا نے دوہزار اٹھارہ اس وی کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ملک آسے بھا ایڈوکیٹ کو شکست دی تھی پی پی ایک سو پچیس جھنگ ٹو ازاد امیدوار فیصل حیات نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کو شکست دی تھی پی پی ایک سو ستائیس جھنگ چار آزاد امیدوار مہر محمد اسلم نے دوہزار اٹھارہ اس وی کے انتخابات میں تحریک انصاف ہی کے امیدوار کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی پی پی نائنٹی سیون فیصلہ باد ون آزاد امیدوار محمد اجمل نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر کو شکست دی تھی پی پی دو سو سترہ ملتان ساتھ میں محمد سلمان آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیتے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کو شکست دی تھی پی پی دو سو سنتیس بہاول نگر میں فیدا حسین کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر دوسرے نمبر پر آئے تھے پی پی دو سو بہتر مظفرگر پانچ میں سید باست سلطان بخاری نے آزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست دی تھی پی پی دو سو بیاسی لئیہ ٹو آزاد امیدوار جیتے تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو شکست دی تھی پی پی دو سو اٹھاسی ڈیرہ غازی خان چار دو ازار اٹھارہ اس وی کے الیکشن میں آزاد امیدوار موسین اتا خان خوصہ نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو شکست دے کر الیکشن جیتا تھا اس کے علاوہ دیگر جو نو حلقہ جات ہیں ان میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر امیدواران ڈائریکٹ منتخب ہو کر آئے تھے جن میں لاہور کے چار حلقہ جات پی پی ایک سو اٹھاون ایک سو سٹھ سٹھ ایک سو اٹھ سٹھ ایک سو ستھ چیچہ وطنی یا سائیوال پی پی دو سو دو لودھنا دنیا پور پی پی دو سو چوبیس لودھنا پی پی دو سو اٹھائیس شیخ اپورا پی پی ایک سو چالیس اور مظفرگرڈ پی پی دو سو تریہتر علی پور شامل ہیں اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے اور ملکی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے اور سابقہ حکومت کی ساڑھے تین سالہ کارکردگی کو بھی باریک بینی سے دیکھا جائے الیکٹیبلز اور شخصی ووٹ کو سامنے رکھ کر اگر ایک نیوٹرل تجزیہ کیا جائے تو حالیہ زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون تیرہ سے لے کر سترہ سیٹیں بہ آسانی جیت سکتی ہے اور تحریک انصاف کی پوزیشن انتہائی کمزور نظر آ رہی ہے اور ان تمام حلقہ جات میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی بھی جماعت ان بیس سیٹوں میں سے کوئی ایک سیٹ بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہے اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے دوسرے سب سے اہم حصے کی طرف جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا اس کا کوئی بھی امیدوار اور اس کے پولنگ ایجنٹس کو ایسے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے جن سے وہ الیکشن والے دن دھاندلی کی روک دھام کر سکے اور فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس کیا ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور الیکشن والے دن ان کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے امیدواران کو ایسے پڑے لکھے باشعور اور تجربہ کار ایجنٹس ہر پولنگ سٹیشن پر بٹھانے چاہیے جو پریزائیڈنگ آفیسر کے فرائز اور اختیارات جانتے ہوں پولنگ آفیسرز کو دھاندلی نہ کرنے دیں اور پورا دن پوری یکسوی سے ڈیوٹی دیں کیونکہ پوری الیکشن کیمپین ایک طرف اور دوسری طرف پولنگ والا دن تمام فصل کو کاٹنے والا دن ہوتا ہے وہ دوسرا پولنگ ایجنٹس کو یہ بتایا جائے کہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سکس کیا ہیں فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سکس کی اہمیت کیا ہے فارم فورٹی فائیو کو ریزلٹ آف کاؤنٹ فارم یا سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ بھی کہتے ہیں اس میں نمبر آف ویلیڈ ووٹس آف ایچ کینڈیڈیٹ درج ہوتے ہیں مطلب ہر امیدوار کے اس پولنگ سٹیشن سے لیے گئے ووٹوں کا اندراج ہوتا ہے کہ اس نے کتنے ووٹ حاصل کیے اور اس کے علاوہ امیدواران کا نام ہلکہ کا نام اور پولنگ سٹیشن کا نام درج ہوتا ہے اور یہ فارم پریزائیڈنگ افیسر اور اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ افیسر اپنا تھم امپریشن یا نشان انگوٹھا لگا کے دسخط کر کے سی این ایسی نمبر لکھ کر اور سٹیمپ لگا کے ایجنٹس کو دیتے ہیں ہر امیدوار کے ہر ایجنٹ کو اس کی سیٹیفائیڈ کاپی یا حسب زابطہ کاپی یا ٹیسٹڈ کاپی پریزائیڈنگ افیسر دینے کا پابند ہے اور اس کے بدلے میں وہ ان سے ریسیونگ لیتا ہے مطلب رسید وصولی بھی لیتا ہے دوسرا سب سے اہم فارم فارم فورٹی سکس ہے جس کو بیلٹ پیپر کاؤنٹ بھی کہتے ہیں اس میں پریزائیڈنگ افیسر تمام وصول شدہ بیلٹ پیپر کی تعداد اس میں سے کتنے ایشو ہوئے ان کی تعداد کتنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے ان کی تعداد بیلٹ باکسز سے کتنے ووٹ باہر آئے ان کی تعداد لکھتا ہے ٹینڈر ووٹس کی تعداد لکھی ہوئی ہوتی ہے سپائلڈ ووٹس کی تعداد لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ٹوٹل ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ٹوٹل کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں یہ بھی پریزائیڈنگ آفیسر ہر امیدوار کے ایجنٹ کو حسب زابطہ کوپی دینے کا پابند ہوتا ہے ریپریزنٹیشن آف دہ پیپل ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس کے سیکشن تھرٹی ایٹ کے سب سیکشن ٹو کے مطابق پریزائیڈنگ آفیسر ڈیوٹی باؤنڈ ہے پابند ہے کہ وہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس کی سیٹیفائیڈ یا اٹیسٹڈ کوپیز یا حسب زابطہ کوپیاں ہر کینڈیڈیٹ کے آتھورائیز پولنگ ایجنٹ کو دے اور پولنگ ایجنٹ سے اس بابت رسید وصولی حاصل کرے تمام پولنگ ایجنٹ کو چاہیے کہ وہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس کی سیٹیفائیڈ کوپیز لے کر ہی اپنے پولنگ اسٹیشن سے باہر نکلیں اور پریزائیڈنگ آفیسر کو وہاں سے باہر نکلنے دیں اگر کوئی پریزائیڈنگ آفیسر فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس دینے میں کوتاہی برتتا ہے یا غفلت کا مرتقب ہوتا ہے یا لے تو لال سے کام لیتا ہے تو اس کے خلاف آروں کو بھی شکایست ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف قانونی چاراجوئی بھی ہو سکتی ہے اور اس قانونی چاراجوئی کے نتیجے میں اس کو نوکری سے بھی برخواست کروایا جا سکتا ہے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سکس ہی وہ ٹولز ہیں جن کی وجہ سے پوسٹ پول ریگنگ جو بعد از الیکشن دھاندلی ہوتی ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اور الیکشن والے دن بھی دھاندلی سے کسی حد تک بچنا ممکن ہو سکتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور لائک کر کے کومنٹ کر دیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹفکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور آپ انتہائی اہم قانونی معلومات سے محروم نہ رہ سکیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر و جیتے رہیں آباد رہیں